خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق آج ہم فیصلہ متوقع ہے ذرائع کی مطابق پیٹرولیم مصنوعات پر دی جانے والی سبسیڈی کو مرحل عبار ختم کیا جا سکتا ہے سبسیڈی مرحل عبار ختم کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی اس کی مزید تفصیل حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز سیف و رحمان سے سیف کیا ام کا ناس ہے دیکھیں جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اوگرہ میں جو وزارت خزانہ ہے جو پٹرولیم کی یہ وزارت ہے اس کو انفارم کر دیا ہے کہ اس وقت فی لیٹر پٹرول کے اوپر جو 29 روپے 60 پیسے کے ہم جو سبسیڈی دیتے ہیں وہ بڑھ کر اگر قیمتیں بڑھائیں تو 45 روپے فی لیٹر ہو جائے گی اسی طرح دیزل کے اوپر یہ سبسیڈی ہے اس میں بھی تقریباً 50 روپے تک وہ پہنچ جائے گی ابھی اس وقت جو ہے وہ 43 روپیز ہے اس کے علاوہ جو مٹی کا تیل ہے اس کی اوپر بھی جو قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں انٹرنیشنل مارکیر میں چونکہ ڈالر کی قیمت کافی زیادہ ہو گئی ہے 193 روپے کا ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ جو قیمت ہے ہمارے پاس جو برینٹ کی اس میں مزید اضافہ ہونے کے بعد 111 ڈالر فری بیرل کا ہو گیا ہے تو قیمتیں بہت زیادہ ہیں سبسیڈی بہت زیادہ دینی پاڑ رہی ہے اس حوالے سے حقیق فیصلہ تو وفاقی وزارت خزانہ اور پٹرولیم ہی کریں گی لیکن اوگرہ نے اپنے خدشات سے وفاقی حکومت کو اگاہ کر دیا ہے جی بہت بہت شکریہ سیف ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے